اسلام علیکم دوستو میرے نام کاشے فریر اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینلہ کاشے فیقری کلچر امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں عرض کروں گا کہ جو کپاس ہے اس کے کچھ اہم نقاط ہیں اس کے بارے میں عرض کروں گا تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نیجی لیکن کچھ فارمر ہیں حضرات ہیں جنہوں نے پہلے آپ سے آپ بھی کاشت کر لی آج آج سے پہلے بھی کاشت کر چکے ہیں یہاں پہ بھی ہے ہمارے علاقے میں بھی کچھ فارمر ہیں انہوں نے کپاس کاشت کر لی ہے تو جن لوگوں نے کپاس کاشت کر لی ہے وہ آپ پوچھ رہے ہیں سب دے کون سا کریں تو یہ ہم آپ کو بعد میں بھی ایک ایک نقاط پہ آپ کو ویڈیو بنا کر دیں گے لیکن آج کی ویڈیو کچھ نقاط ایک ساتھ بتانے ہیں تو دوستو آج جو ہے نا صحیح وقت جو حکومت کی ریکمینڈیشن ہے وہ آپ کو بتا چکے ہیں لیکن اب جو جو یہ 3GB جائے ہیں نا یہ اگیتی کاشت کی جائے تو ان کی بہتر ہے تو ان کی اگیتی جب کاشت کرنی ہے تو اس کے لیے مطلب زمین کتنی کھیلے کیسے کھیلے نکالنے چاہیے کتنا فاصل ہونا چاہیے اگر آپ اب مطلب مارچ میں کاشت کر رہے ہیں نا کپاس تو کم سے کم فاصلہ دو فوٹ پہ ہونا چاہیے مطلب ایک کھیل نکالیں گے اس کے دونوں طرف لگانے ہیں چو پے تو اس کا تقریباً دو فوٹ فاصلہ ہونا چاہیے اگر آپ یا کم اپریل پہ کاشت کر رہے ہیں جو حکومت کی ریکمینڈیشن ہے تو اس میں آپ نے ڈیڑھ فوٹ کا فاصلہ رکھنا ہے ڈیڑھ فوٹ پہ ایک پرسنٹ اگاؤ ہے تو پھر تو آپ ایک دانہ لگا دیں اگر آپ کو اگاؤ کو نہیں پتا کہ یہ کتنا ہوگے گا تو پھر آپ دو یا تین دانے لاجمی لگائیں اس سے کم نہ لگائیں تو جو پھر اس کے بعد سپریہ کب کرنا ہے دیکھیں جب جو اگیتی کاشت ہے نا اس کے لیے سپریہ تقریباً دو تین دن میں کر لیں لیکن جو اپریل کے بعد کاشت مطلب یا کم اپریل میں کاشت ہوگی نا اس کے تقریباً چوی گھنٹے کے اندر اندر اس پر لازمی سپریہ کریں سپریہ کونسی کریں پینڈا میتھلین کریں یہ کباس کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے جب ہماری کباس تقریباً دو تین تین پتے بنا لینا اس وقت آپ نے جو تھریپس کا سپریہ کرنا ہے پائریٹ جب دو تین تین پتے بنا لیں اس کے بعد کرنا ہے سپریٹ جب انتالیس دن کی ہماری کباس ہو جائے تو اس وقت آپ نے ایک اس میں گوڑی کروانی ہے کیونکہ وہ بالکل جڑی بوٹی جو سپریہ ہوتا ہے وہ بالکل ختم نہیں ہوتی مطلب کچھ رہ جاتی ہے جڑی بوٹیاں تو اس کے لیے لازمی گوڑی کرنی ہے تو باقی رہا کہ سفید مکی کا سپریہ کاف کریں دیکھیں جو سفید مکی ہے نا اس کا کوشش کریں کہ لیٹ سے لیٹ سپریہ کریں تقریباً پنتالیس سے پچاس دن کی جب ہماری کباس ہو جائے اس وقت کرنا چاہیے اگر ہم پہلے کریں گے تو یہ بار بار اس کا تب اس کا ٹیک شروع ہونا شروع ہو جائے گا اس کے لیے بار بار سپریہ کرنا پڑے گا جب ایک بار کار دیا تو اس لیے یہ بہتر ہے کہ تھوڑا لیٹ کوشش کریں کہ سپریہ کیا جائے دوستو آج کی ویڈیو کا ہمارا یہی خلاصہ تھا آپ ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ ملتے ہیں